ہائے گائز ویلکم ٹو جیت گیمر وائی ٹی تو آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹیسٹنگ ہونے والی گائز آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں ایک نیو مشن کے بارے میں جو ویک سیون میں آیا ہے ٹھیک گائز تو آپ لوگوں نے کیسے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے گائز اسی بے پہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں گائز تو آج اگر آپ میری ٹرک کو فالو کرتے ہیں تو گائز ایک سیکنڈ کے اندر آپ اس مشن کو کمپلیٹ کر لیں گے ٹھیک گائز تو جن لوگوں کو پرابلم اور یہ اس مشن کمپلیٹ کرنے کے لیے گائز یہ یہ ویڈیو انہی کے لیے تو سٹارٹ سے لے کر ویڈیو گھنٹ تک ضرور دیکھتے رہیں تو گائز ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چیلنس سسکرائب نہیں کیا جلدہ اس چیلنگ کو سسکرائب کر لیں ساتھ کے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو جی فرینڈ تو سب سے پہلے آپ لوگ چلتے ہیں ہم مشن میں مشن میں اور مشن کی بات کرتے ہیں کونسا مشن ہے گائز تو یہاں پہ مشن اور گائز یہاں پہ آپ کو سیکنڈ نمبر پہ مشن مل جائے گا جنہوں نے رویل پاس بائیک کیا ہے ان کے لیے مشن ہے ٹھیک گائز لینڈ ویڈ ان ٹو ہنڈر میٹر آف یور پیراشوٹ لوکیشن تھری ٹائم تو گائز آپ لوگوں نے ٹو ہنڈر میٹر سے پیراشوٹ لوکیشن تھری ٹائم لینڈ ہونا ہے ٹھیک گائز تو یہ کیا ہے گائز اس کو ہم نے کیس کرنا ہے کہاں پہ مارک لگانا پڑے گا کہاں پہ لینڈنگ ہونے پڑے گی تو سب باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے یہ آپ ایزی وی پہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک گائز تو بہت سے لوگوں کی ویڈیوز پہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی لیکن انہوں نے یہ ٹرک نہیں بتائی ہوگی گائز آج میں آپ کو ایک سیکنڈ کے اندر اندر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک گائز تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ ہمارے دو ہیں اور ایک اور ہم کریں گے تو ہمارے تین کمپلیٹ ہو جائے گا تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو تو گائز تو گائز یہاں پہ آپ لوگوں نے میپ لگا لینا یورپ یورپ لگا لیں اور اس کے بعد سولو لگا لیں ٹھیک گائز سولو لگا لیں آپ کی رینک بھی مائنس نہیں ہوگی گائز جلد سے مر کے آپ واپس بھی آ جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے میچ کو ٹھیک گائز جیسے ہمارا میچ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو گائز جیسے ہم لوبی میں آتے ہیں تو اس کے بعد جہاز میں بیٹھیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو بتا� ہوں گا کیسے ہم اس کمپلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک گائز موسیقی تو گائز فائنلی ہم آگے ہیں لو بی میں ٹھیک ہے تو تو ستائیس سیکنڈ ہے ٹھیک ہے ستائیس سیکنڈ کے اندر اندر میں سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی فرینڈ تو دیکھ سکتے ہیں ہم الیکوپٹر میں بیٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ابھی ہمارے پاس آجے گا جام کا آپشن ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جام کرنی ہے سٹارٹنگ میں ہی جام کر دیں گے ٹھیک ہے زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے آپ لوگوں کا سٹارٹنگ میں ہی جام کر دیں گے ٹھیک ہے سٹارٹنگ میں جام کر کے میں آپ کو بتا دوں گا کیسے آپ لوگ اس کو کمپلیٹ کٹ کر سکتے ہیں تو جیسے ہمارے پاس جام کا آپشن آگیا تو ہم نے یہاں پہ جام کر دینے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم جام کریں گے تو آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا only صرف ہی اس کو جانے دیں گا صرف اس کو جانے دیں اسی طرح جانے دیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے نہ چھیڑنا ہے نہ کچھ اسی طرح اس کو نیچے لینڈ ہونے دیں یہ آپ بھی دیکھنا لوگوں نے صرف اس ترح جانے موسیقی موسیقی تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیراشوٹ اوپن ہو گیا تھا اور اس کے بعد یہ بھی لینڈ بھی ہو گیا ہے ٹھیک ہے گس ہم نے اس کو نہیں چھڑا یا خود ہی لینڈ ہویا ہے ٹھیک ہے گس تو ہم نے کیا کرنا ہے کل ہو جائنا ہے ٹھیک ہے جلدی سے ہم نے جا کر اب کل ہو جائنا ہے کوئی بوٹ مل جائے یا کوئی ہمیں کنیٹ مل جائے تو ہم کل ہو جائیں گے ٹھیک ہے موسیقی تو گائز فائنلی ہم کل ہو چکے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں مشن کمپلیٹ ہوا ہے تو گائز یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا بھی آگیا تھا 一 ہیں اگر آپ لوگوں کا میشن کمپلیٹ نہیں ہو رہا تو گائز questions سکتے ہیں شاہد کرنے کے اندر میں تماما ہے پہ باتتے ہیں ریڈ ڈٹ آ گیا ہے کہ یہاں پہ ریڈ ڈٹencias کے اندرا ہے کہ آپیں ڈ�� ڈٹسپڈ اڈ Eagles تو گائز یہ والا جیسے ہی میں ہم نے یہ والا مشن ہمارا دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے تو گائز اسی طرح آپ لوگوں نے یہ مشن کمپلیٹ کر لینا ہے ٹھیک گائز تو ویڈیو اچھی لگئے تو ایک لائک کر دیں چلوں کو سسکرائب نہیں کیا جاتا چلوں کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک گوڈ بائی